امیجن کرے ایک بنانا کی پیل ہے آپ بنانا کی پیل سے زمین پر گرتے ہو پھر آپ کو ہسپیٹل لے کے جائے جاتا ہے علاج کے لئے ہسپیٹل میں آپ کا علاج ٹھیک سے ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو کم چوٹ لگتی ہے آپ کی جان بچتی ہے نہیں بچتی کچھ نہیں معلوم لیکن آپ بیٹھ رہی ہے ہوتا نا شاید کہ وہ بنانا کی پیل ہی وہاں سے اٹھا دی جاتی یا پھر جہاں پہ آپ گرے ہو وہاں پہ کشن لگا دیا جاتا ایسی سوچ اس سمیں اڈوین کیجریوال جو دلی کے چیپ مینسٹر ان کی نہیں لکھری بار بار وہ یہی بات بولتے ہیں کہ آٹھ ہزار پانسو یا کل تو وہ نمبر نوہ ہزار پانسو تھا اب پتہ نہیں ہزار بیٹھ کہاں گئے لیکن وہ ہاں بار بار بیٹھ گنوائے جاتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین تو کہیں نہیں جانے والا ہمیں اس سے لڑنا سیکھنا ہوگا کہ بیٹھ بہت زیادہ ایویلیبل ہیں اس حساب سے ابھی تو تئیس سو یا پچھس سو پیشنٹس ہی ہیں ہم کبر کر لیں گے ہم میک شور کریں گے کہ جو دیتھ ریشیو ہے دیتھ کا نمبر ہے وہ کم ہو جائے انسٹیڈ آف سینگ کی کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن اب جادہ نہ بڑھے وہ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ ہماری جو تیاری ہے وہ کافی اچھی ہے پوری ہے جس سے ہم دیتھ کے نمبر کو کنٹرول کر پائیں گے یہ سوچ بہت ہی ڈیفینسیو لگتی ہے مجھے اٹلی کی بھی اگر بات کریں جو اپنے ہیلتھ کیا سسٹم کو one of the best مانا جاتا تھا وہ پورا سسٹم ہی فیل ہو گیا تھا جب تیجی سے وہاں پہ رائز ہوا تھا اپنے ہی گلتیوں سے کی وجہ سے اٹلی ایسا ہوا تھا شاید وہی گلتی سمیں ڈیلی بھی کرنے جا رہا ہے اگر ہم انلوک ون انلوک ٹو میں دیرے دیرے کر کے مال، میٹرو، مندر، مسجد اور آگے جا کے سکول، کالیج کھولیں گے اگر یہ سب ہم کھولیں گے اور پبلک گیادرنگز اور جو ہمارا کئی نہ کئی کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کا جو ایک مومنٹم ہے وہ اگر کم ہوتا ہے تو بہت تیجی سے کیسز بڑھ سکتے ہیں اور ڈیلی کا ہیلتھ کیا سسٹم ہم کتنا بھی کہہ لیں پچھلے پانچ سال میں امپروو ہوا بھی ہو تو وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے کیسز کو وہ ہینڈل کر لیں اربین کے جیوال کے لئے یا جو باقی سرکاریں ان کے لئے پرٹیکولر دیتھ کے نمبرز کم یا جادہ ہونا وہ اپنی سکسس اسے مان سکتے ہیں لیکن ہم جو کومن مین ہے وہ ان کے لئے ہر ایک دیتھ میٹر کرتی ہے بکاوز ہر ایک دیتھ کتنی ہی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو مجھے یہ اپروچ کافی ڈیفنسیو لگتی ہے کافی انفورچنیٹ لگتی ہے بیٹر یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیلی مومبئی احمداباد یہ جو شہر ہے جہاں پہ سنکرمین بہت تیجی سے فیلا ہوا ہے وہ لوگ انلوک کرنے کے سامنے بلکل بھی نہ سوچیں اب یہ چیز کافی لوگ بولیں گے کہ جو لوگ ہیں وہ کیسے ان کریں گے کیسے سروائیو کریں گے یہی تو ٹائم ہے کہ جو سرکارے ہیں وہ تھوڑی سی اپنی ڈیلیری دکھائیں ہو سکتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پیسہ ختم ہو رہا ہو کیونکہ ہمارے یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ کے سورس آف ریونیو بھی بہت کم ہے اور پرشلے دو مہینوں میں جہاں سے پیسے آنے تھے وہ چیزیں بھی وہاں سے پیسے آنے بھی بند ہو گئے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے کم ہیں سنٹر گورنمنٹ کے پاس پھر بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ کو پیسہ پروائیڈ کرے ایکاؤنٹیبیلٹی بھی مانگے کہ اگر پیسہ پروائیڈ کیے تو وہ پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے وہ بھی پوچھیں اور کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اگر ایک دو مہینے کے لیے گھر پہ رہ کر اس چیز پہ جو سپریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تو وہ کریں کیونکہ تیجی سے اگر سپریڈ ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیلی ممبئی احمداباد کہیں کا بھی ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو کنٹرول کر پائے گا تو آئی ہوپ کی جو آٹھ جون کو کافی کچھ کھوننے کی بات ہو رہی ہے اس چیز کو ریکنسیڈر کیا جائے تاکہ ہم ایسی گلتی نہ کر دے جو اٹلی نے کی تھی it's good to be to have confidence on your health infrastructure لیکن ہم ایک blind faith نہیں رکھ سکتے ہم impractical نہیں ہو سکتے in fact ایمز میں اگر ابھی present situation دیکھیں تو وہاں پہ nurses جو ہیں وہ complain کر رہی ہیں کہ جو PPE کی kits ہیں وہ ان کی quality کافی پور بتا رہی ہیں 480 لوگ ایمز کا جو staff ہیں اس میں doctors اور nurses بھی ہیں لیکن جو باقی workers بھی ہیں ان سب کو ملا کے 480 cases COVID-19 کے positive آئے ہیں یعنی وہ ایک hot spot بن ہی چکا ہے ایسے میں ان کی health matter کرتی ہے اس کو ignore نہیں کر سکتے ڈیسے ڈیسے